اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو السلام علیکم ایک مرتبہ حضرت خزر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر انجھ سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انایت فرمائیے یہ سن کر حضرت خزر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف لیکن اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزاری شک ہے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بزار میں فروغ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بزار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھ ان کو فروغ کر دیا یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے آیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا چنانچہ سائمہ نے حضرت خزر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل رقمے میں واقع تھا اس کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال دو اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خزر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہیں یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خزر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں بصروف تھے یہ دیکھ کر ان کو بڑا تاجب ہو اور اس نے دریافت کیا تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت خزر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خزر ہو جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہے پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے خزر خوابی کے ساتھ حضرت خزر علیہ السلام کو ازاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین مجھ سے اس کا مماخضہ نہ کیجئے گا کیونکہ میں نے ان کو جانتا تھا اس کے بعد حضرت خزر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں ازاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد عزا واپس کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت خزر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت خزر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خزر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا کہ اے خزر علیہ السلام آپ نے اپنے رہنے کے لیے مقام بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت خزر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا بس یہ سن کر وہ فوراں میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خزر علیہ السلام نے اس کی جگہ پر ایک درخت لگائے اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آباز آئی کہ اے خزر جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت میں ترجیح دی پھر فرمان ہوا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت خزر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ نے شازون کی برکت سے حضرت خزر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا خدا کے پر کیزہ بندے اس حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلا بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر بیش و گم میں ہم راضی رہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق خاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین